تیز رفتار کار روحی نالا میں گر گئی ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ میں بائیس سالہ علی عویس جام بہت تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو بحریہ ٹاؤن اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں عدیل شان اور آصف شامل ہیں پیراغان سکینڈل خاجہ برادران کو آج اتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیپ کے تفتیشی افسر جسمانی ریمان ختم ہونے پر خاجہ سعید رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو اتصاب عدالت میں پیش کریں گے وزیراعظم عمران خان کی کل لاہور آمد متوقع عمران خان گوینر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کریں گے پنجاب حکومت کی گووننس کے حوالے سے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا سالحہ ساہیوال کی متاثرہ پیملی سے ملاقات کا بھی امکان ہے پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پانپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے ساہیوال مکتول خلیل کا بھائی حکومتی روئیے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری داد رسی کی بجائے ہمیں رسوہ کر رہی ہے صدر اور چیئرمن سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا سارا دن سنکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مکتول کے بھائی جلیل کی دعائی مکتولین کے وکیل شباز بخاری کہتے ہیں سی ٹی ڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء خاندان کا مزاک اڑا رہے ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدمودار ہو چکا ہے خدارہ مظلوموں کو انصاف دیں متاثرہ فیملی کی داد رسی کی بجائے تظلیل شرمناک ہے تازیت کے لیے بلایا نہیں جاتا خود چل کر جایا جاتا ہے ریاست ماں ہوتی ہے ڈائن بن گئی ہے راہنما نون لیگ اسمہ بخاری پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضی بھی حکومت پر برہم بولے ہمارے رکھوالے ہی ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ مزاک ہے وزراء نے جو بیانات دیئے افسوسناک ہے سانے حسائیوال کے متاثرین کے ساتھ حکومتی رویے پر اپنزیشن راہنماوں کا ردے عمل نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ تیسرا میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا مہکمہ داخلہ نے تیبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامد ڈاکٹر طلحہ بن نظیر ڈاکٹر شاہد حمید سمیت دیگر ماہرین شامل مہکمہ سہت کو مراسلہ جاری کر دیا گیا عوامی نمائندوں کا گٹ جوڑ عوام کے لگتے ہیں کروڑ پنجاب اسمبلی کا انیس روزہ اجلاس قوم کو چار کروڑ روپے میں بڑا تین سو سترہ ارکان کو دو کروڑ بارہ لاکھ سات ہزار ایس سو روپے ادا کرنیت کیے جائیں گے ارکان کے ساتھ اسمبلی کے سٹاف کی بھی موجیں پنجاب اسمبلی کے پورے عملے کو تین تیس روز کا اضافی اعزازیہ ملے گا پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پشارد متعدد سینئر افسران کے تبادلے کر دیا گئے اجاز احمد سیکیٹری موتسپ پنجاب تایونات واسف رحمان کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینو سرگودہ لگا دیا گیا جبکہ کیپٹنل ریٹائیڈ انوار الحق کو پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا اپوزیشن بتائے ان کے خلاف کون سا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گوڑن پنجاب چودری سرور کی مختلف وفوت سے گکتگو کہتے ہیں اب اعتصاب کا عمل پٹواری اور سپاہی سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوگا عبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نو کے دس فروری کی ڈینڈ لائن مزرہ پارٹی اوٹو سے چمٹے رہنے کے خواہ آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں راہنما پی ٹی آئی اجاز چودری کا ردیعمل کوئی ایسا بندہ سامنے لائے جائے جو سپورٹ کر سکے اور اس ویژن کو آگے لے کے چل سکے اطلاعات کے خلاف فنکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت نہیں ہے عدہ کارشان نے فیاض اللہ حسن چوان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہرٹ پیشلس سے برین سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد رکھ والے ہی چور نکلے زلائی کچہری کے مال کانے سے موٹر سائکلے چوری ہونے کا انکشاف چار پولیس اہلکار موٹر سائکلوں کی چوری میں ملوث نکلے لوئر مال پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر لیا گرفتار ملزمان موٹر سائکلے چوری کر کے بلال گنج میں بیشتے تھے ایسا چو لوئر مال پیٹرولنگ پولیس کو پیٹرول کی پرابی رکھنے کا معاملہ لاہور نیوز کی قبر پر آئی جی پنجاب کا نوٹیس سوبے بھر میں پیٹرول کی ادائیگی کے لیے اٹھانوے کروڑ جاری کر دیئے دبائی ترس پر شہر میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ الڈی اے گلبرگ میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ ابتدائی ڈرافت تیار عمارت کی حد انچائیس آفٹ سے بڑھا کرتی انس آفٹ تک ہوگی متیس منزلہ پلازے سے زائد کی تعمیر کے لیے سیول ایوییشن ایڈو سی لازمی قرار نئے قوانین کی منظوری میں اکمہ ہاؤزنگ سے لی جائے گی حکومتی دعوے جھوٹے ثابت سوئی گیس کی بلا تاتل فراہ بھی تاتل کا شکار ساندھا کے رہائشوں کا جواب سبر دے گیا سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف تجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی گیس دو گیس دو کے نارے لیسکو ملازمین کی میرٹ سے ہٹ کیر ترقیوں کا انکشاف وزیراعظم شکایت سیل میں شکایات کا مار لگ گیا وزارت پاور ڈیویین کا معمول کی ترقیہ روپتے ہوئے میرٹ پر کام کرنے کا حکم لیسکو سمیت بیگر تقسیم کار کمپنیوں کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں سنگین گلتیوں کی نشان نہیں انجربال کے علاقے میں قتل کی ایک اور بارداد بیس سالہ لڑکی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے مزشتہ رات سٹیج اتاکارہ شہناس کو بھی مبینہ طور پر قتل کیا گیا ظلہ انتظامیہ کے بعد پولیس کی بھی کھلی کچہری ڈی آئی گی اوپریشنز نے پولیس سے متعلق لوگوں کی شکایات سنی فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی وقاس نظیر کہتے ہیں کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے مابین رابطہ بڑھانا ہے سانحہ اردو بزار کے شہدہ پولیس کی یاد میں تقریب پولیس افسران اور شہدہ کے اہلے کانا نے یادگار پر پھول چڑھائے اردو بزار کے تاجر بھی شریک شمع روشن کی گئی لاہور ہائی کوٹ کے چھتیس ججز کو زلہی عدالتوں کا سرنو انسپیکشن جج مقرر کر دیا گیا چیف جسس آئی کورٹ سردار محمد شمیم خان صبح بھر کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے جسسس مامون رشید شیخ لاہور کی زلہی عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر مغلی افر نے تعمیر کا ایک اور شاہکار آشکار شاہی قلعہ میں اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی حمام دریاب ٹریفک کمانین کا اتراب محفوظ سفر کا زامن پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیرے تمام ٹریفک کمانین سے آدھا ہی کے لیے کنال روڈ سے اچھرا تک واب سی ٹی او اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دو بار سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹی او لیا کتری ملک بی اچے اور ٹریفک پولس کی مغلپورہ میں مشترکہ شجرکاری مہم چیئرمنٹ پی اچے یاسر گیلانی نے ٹریفک پولس آفیس اور ٹھانہ مغلپورہ کے باہر پودے لگائے بولے سرسبز ماحول صحیح من زندگی کے لیے لازم ہے تحریک انصاف کی جانب سے سینیٹر ولید اقبال کے عزاز میں شاہیہ وائس چیئرمنٹ واسا شیخ امتیاز وحمود اور ایم پی سادیا سوہیل رانا کی شرکت تاریخ عمید اور محمد کار بندی سمیت دیگر مقامی راہنما بھی شریک ہوئے خاتین کی عزت محضب معاشرے کی پہچان ہے لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا خاتین کو حراسہ کیے جانے کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی کاتون موتسیب کشمالہ تاریخ کا فلیٹن سوٹل میں آسمان جانگیر فاؤنڈیشن کی جانب سے سیمینار میں اکتاب ایران کے ساتھ تجارت کے لیے عالمی پابندیاں آڑے آ رہی ہیں افغانستان کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا رہا ہے پہلی بار بیرنالکوامی ٹیکسٹائل نمائش لاہور میں مرقیت کی جائے گی گیارہ سے چودہ اپریل کو یہ نمائش ہوگی گزشتہ چھ ماہ میں پانچ دی ساتھ تجارتی کسارہ کم ہوا ہے وفاقی سیکٹری کامرس یونس ڈھاکا کی گارڈن ٹاؤن میں بیرنالکوامی ٹیکسٹائل نمائش کے حوالے سے میڈیا بریفنگ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے لجنڈ اداکارہ روحی بانوں بیماریوں اور زمانے کی بہیسی کے خلاف جنگ ہار گئی ترکی کے شہر اسطنبور کے اسمانیہ اسپتال میں دس روز سے وینٹینیٹر پر تھی نفسیات میں ایم اے کرنے میں والی گردے نفسیاتی امراج میں مقتلہ تھی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ پہ ہوں آج جو ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روحی بانوں ہو جاتی اس کے جھوٹ پہ اس کی اداکاری پہ سچ کا گمان ہوتا تھا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی اداکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم ٹی وی اور سٹیج کی نامور فنکارہ کے انتقال پر فن کے دنیا میں بھی سوگ راشد محمود پرویس کلیم اور شان شاہد کی جانب سے اظہار افسوس روحی بانوں نے بڑے کرب میں زندگی گزاری اللہ مغفرت کرے اداکار شان اور فلیٹیز ہوتل میں نملکی یونیورسٹی چھٹی گریجویشن نائٹ گوانہ پنجاب وزیراعظم کی بہن علیمہ خان اور کرکٹر وسیم اکرم اداکار شان سمیت عام شخصیات کی شرکت